آج سارا زور تصوف طریقت اور سلوک کے نام پر جو دیا جاتا ہے ہم سارا زور اسی بات پہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو کسی پیر کے مرید ہو جائے اور وہ مرید طلب طریقت کے لیے نہیں ہے پھر کوشش ہی ہوتی ہے کہ پھر کتنے بھی اور پیران کرام اور مشائق اور صلاحہ اہل اللہ اللہ کے نیک بندے اہل علم اہل تقویٰ ہیں ان سب سے کٹ جائے کوئی گوارہ نہیں کرتا کہ میرا مرید کسی دوسری کی مجلس میں کیوں گیا خبر ہو جائے تو وہ نراز ہوتے ہیں ہمارا مرید کسی دوسرے کی زیارت کو کیوں گیا پوچھتے ہو میری زیارت گھٹے اتنے اتنے نئی لبزہ جو اتھے جانا ہے اتنے کمی ہیں مرید ڈر جاتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں ٹھیک بات ہے خوف زدہ ہو جاتے ہیں بلکہ حیبت زدہ ہو جاتے ہیں بلکہ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں جتنا جلال برتا جاتا ہے گالی گلوچ بھی ہوتی میں تو سب کچھ جانتا ہوں بہت مجھ سے کچھ مخفی نہیں ہے مطلب ہے ہم تو پیدا ہی اسی دنیا میں ہوئے اور اسی میں ہی پلے ہم سے کچھ مخفی نہیں ہے گالی گلوچ دیتے ہیں پیر مریدوں کو ایسی تیسی بھی کرتے ہیں فلاں کے پاس کیوں گئے فلاں کی مجلس میں کیوں بیٹھے منحاج القرآن کا درس سننے کیوں گئے منحاج القرآن کی رفیق کیا بنے تو کیا کبھی تصوف طریقت اور سلوک اللہ کے دین کے کسی کام میں شامل ہونے سے اولیاء کے کسی تصوف نے کبھی روکا تھا یہ خبر ہو جائے مرید بیچارے چھپاتے پھرتے ہوتے ہیں اپنی رفاقت اپنی بابستگی فلان جگہ گئے فلان جگہ گئے